اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ام حبیبہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم کچھ دنوں سے ان کی والدہ کے حوالے سے اور ان کی والد کے حوالے سے جو بھی مسائل ان کے چل رہے ہیں جرخیل ہے سیریس یہ ایشیوز ہیں اور ان کو جو ان کے میع بی بی کیاپس کے مسائل ہیں وہ ہم نے پہلے ہی کہا ایڈوائس کیا ان کی فیملی سے بھی بات ہوئی بچے کی مدر سے بھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ آپس میں بیٹھ کے حل کریں دوسرے نمبر پہ جو ابھی صورتحال ہے وہ مجھے ان کا کچھ وائس میل آئے ہیں اور کچھ اور بھی ڈاکومنٹس انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیے ہیں اور یہ جو بچی کو اغوا کرنے والے ہیں ان کی طرف سے کچھ انتہائی انتہائی غلیز بلکہ وہ لڑکے نے جو یہ لڑکی کو لے کے گیا ہے اس نے بھیجے ہیں میسیجز ان کو جس میں وہ سوائے گندی گالیوں کے غلیز گالیوں کو ان جو بچی کی والدہ کو اور کچھ نہیں ہے اور میرے خیال ہے انہوں نے تھانے میں ریپورٹ بھی کروائی ہے کہ ان کو خطرہ ہے ان لوگوں کی طرف سے بہت ہی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطرناک صورتحال ہے یہاں پہ ہونا یہ چاہیے کہ جو کچھ قانون کہتا ہے اس کو فالو کیا جانا چاہیے بائی لاو جو کچھ بھی پاسیبل ہے یہ جو بچی کو لوگ لے کے گئے ہیں وہ عدالتوں کا سامنا کریں عدالتوں میں آکے اپنے آپ کو بتائیں تین مہینے سے انہوں نے بچی کو غائب کیا ہوا تھا اب کسی بھی طریقے سے والد کو لالچ دے کہ یہ سب کچھ کر کے انہوں نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تو اس سے تو بات ختم ہونے والی نہیں ہے اس سے تو یہ زیادہ کمپلیکیٹ کر رہے ہیں اور اگر یہ اس طرح کی بدماشی کریں گے اس والدہ کے ساتھ کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ یہ میری بچی مائنر ہے اور میں اس طرح کے گندوں کے ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گی تو اگر یہ بدماشی کریں گے تو اور زیادہ نقصان ہوگا تو اس سے بچنا چاہیے ہم ہمیشہ سے لا کو فالو کرنے والے لوگ ہیں اسی کی ہی پرچار ہم کرتے ہیں اور ان کی والدہ کو میں نے یہی کہا ہے کہ آپ جو لا کہتا ہے وہی فالو کریں اس سے پہلے بھی ہم نے ساری فیملیز کو یہی ایڈوائز کیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں قانون میں ریمیڈیز موجود ہیں وہ آپ کو فائدہ ہوگا اسی سے اور اسی سے آپ کا مسئلہ حال ہوگا میں اس چیز کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں اور میں میڈم شایلہ رزا سے اور باقی جتنے بھی اتھارٹیز ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی جو مدر امی حبیبہ کریمہ ان کو آپ بالکل پروٹیکشن دیں اور اگر ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ داری بھی پھر انہی اداروں پہ آنے چاہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب یہ لوگ دھمکیاں دینا شروع ہو گئے اور وہ انہوں نے تھانے میں ریپورٹ بھی درج کروا دیئے تو یہ باتیں ختم ہونی چاہیے اور یہ سے نقصان ہو سکتا ہے اس طرح کی گدر بھگکیوں سے اور اس طرح کی جو بھی ہے دھمکیوں سے یہ بند ہونا چاہیے آپ اس میں بیٹھ کے دونوں میاں بیوی یہ بات کریں اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو بچی کے حوالے سے جو لاک اعتصالی کو فالو کریں وہ مائنر بچی ہے ان لوگوں نے جرم کیا ہے اور اس کی سزا بھوکتے ہیں لوگ یہ نہیں ہو سکتا کہ تماشایوں لگا کے اور اب جو جی بیٹھ چاہیں سٹیٹ کا سارا کچھ ویسٹ کر کے اب یہ بیٹھ چاہیں اور پھر کہیں جی ہم تو بلکل ٹھیک تھا کے چلیں جناب انشاءاللہ مزید پھر اپ ڈیٹ ہوگی تو انشاءاللہ میں اس پر بات کروں گا السلام علیکم ورحمہ بلوارہ وبرکاتہ